بارے دیگر سلامتی کے لیے خدا کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک ہوتی ہے صفات جو کہ خدا کی صفات ہیں جیسے کہ خدا کی کچھ ظاہری نمی نانوے نام ہیں جیسے ہم حسنہ کہتے ہیں تو وہ ہیں صفات اور ایک ہوتی ہے ذات ذات سمجھنا انسانوں سے بالتر اور اللہ تعالی نے کہا بھی نہیں ہے کہ میری ذات میں غور کرو ہاں خدا نے یہ ضرور گائے کہ میری صفات میں غور کرو کیونکہ ذات وہی سمجھ سکتا ہے یا تو جیسا ہو یا تو خدا جیسے نور سے بنائے یا تو وہ نوری بشر ہو یہ آئیمہ معصومین کا کام ہے ذات میں غور و فکر کرنا ذات صفات صفات میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے تاکہ خدا نے جو ظاہری صفات ہیں جو کہ ہمارے لئے انسانوں کے لئے 1972 صفات خدا نے خدا اس سے بھی بالتر جس میں خدا رحیم ہے کریم ہے غفار ہے جببار ہے خالق ہے مالک ہے اور اسی میں ایک صفات خدا کی علی بھی ہے علی کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بلند اور بالاتر اب خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں مجھے سمجھانا نہیں ہے خدا نے خدا نہیں کہا مجھے سمجھو یا مجھے پہچانا جاؤں تو پہچاننے کے لئے خدا نے اپنی 99 صفات کو ظاہر کرنا تھا تو اس کے لئے خدا نے کہا کہ کسی ایک ایسے مظہر کو بھیجا جائے جو ان صفات کا کامل ہو جو ان صفات کو ظاہر کرے اور میں پہچانا جاؤں تو خدا مولا کائنات کا نام رحیم بھی رکھ سکتا تھا رحمان بھی رکھ سکتا تھا کریم بھی رکھ سکتا تھا ستار بھی رکھ سکتا تھا لیکن خدا نے نام رکھا علی کیونکہ علی وہ واحد نام ہے جس میں تمام نام کے صفات کی خدوسیان موجود ہیں آپ کہیں گے کیسے کیونکہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ خدا علی العظیم ہے عظیم میں سب سے بڑھتا ہے خدا علی الرازق ہے رازق میں سب سے بہتر خدا علی الرحیم ہے رحیم میں سب سے بہتر تو پدا ہی جلا کہ خدا اپنی ذات میں علی ہے صفات میں نہیں سوئی الٹا بولیے ہمیں خدا اپنی صفات میں علی ہے ذات میں نہیں لیکن مولا اکانات کی ذات وہ ہے جو کہ ذات میں علی ہے جو ان کی ذات ہی علی ہے تو کلام کسی کے اسی سے ریلیٹڈ کلام ہے کہ مولا کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ایک علی وہ ہے ایک علی ہے تو اس علی کو صرف وہ علی سمجھ سکتا ہے کسی آدمی ہے بشر کی بس کی بات نہیں ہے تو اسی سے متعلق چند اشار ہیں اچھا یہ اشار تردی ترس میں زیادہ اچھے لگیں اس لئے مجبوراں ترس میں سرانا پڑھ رہا ہے شہر آپ کو ترس میں سندا پڑھے ورنہ تو میں اشار اس کی درہ سے سرانا نادم یہ آدمی جانتا ہے نادم یہ آدمی جانتا ہے نادم یہ آدمی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے نادم یہ آدمی جانتا ہے کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا جو مالک ہے گھر کا وہی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے لہو پاک کس کا ہے کس کا ہے ناپاک لہو پاک کس کا ہے کس کا ہے ناپاک یہ بس یہ بس یہ بس نعرہ حیدری آنتا ہے حیدری آلی خصوصی شعر اگر آپ کسی کے گھر ملنے جائیں اس کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں اور دروازے بھی کوئی آپ کو اندون پرسن روک دے تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے پریشتوں نے پوچھا جو جنت کے در پر پریشتوں نے روکا جو جنت کے در پر میں کہہ دوگا مجھ کو علی جانتا ہے پریشتوں نے پوچھا جو جنت کے در پر پریشتوں نے روکا جو جنت کے در پر پریشتوں نے روکا جو جنت کے در پر میں کہہ دوگا مجھ کو علی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے اب جو نجف کے ظاہرین ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے ان کی بڑی خصوصیات اور رحمیت کے مالک ہیں لیکن ان کا تعلق ان کی جان پہچان کہا تھا کہ اس شیر میں توڑا سا بتا ہے نجف کا جو ظاہر ہے گم نام کب ہے نجف کا جو ظاہر ہے گم نام کب ہے نجف کا جو ظاہر ہے گم نام کب ہے اسے 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 کم سے کم ہر نبی جانتا ہے حیدر 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 وا 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 یا اب جو مولا کے دشمنوں پہ لانت کرتے ہیں وہ خدا کے نبی کیا مرتبہ رکھتے ہیں جو کرتا ہے حیدر جو کرتا ہے حیدر کہ دشمن پہ لانت جو کرتا ہے حیدر بھی کم سے کم ہر نبی کیا مرتبہ حیدر 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 خدا خدا بس اسے متقی جانتا ہے بے شمال بے شمال علی جانتا ہے آخری شیر اللہ بات اللہم صلی اللہ محمد علی محمد تبرہ بھی ضروری ہے جاتا با اللہ ہو گیا ہے فقد وہ ولائے علی سے ہے انجان فقد وہ ولائے علی سے ہے انجان فقد وہ ولائے علی سے ہے انجان نمازیں تو خوب مولوی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے یہ سب نعرہ حیدری جانتا ہے اسے کم سے کم ہر نبی جانتا ہے صلوات 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 اللہ بھائی علی رضا کی صحت و سلامتی کے لئے بھائی بھائی